بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں جی آج آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ گاجر کی حلوے کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ حلوہ خاص اس لحاظ سے ہے کہ آپ اسے گرم بھی ایزا حلوہ سرف کر سکتے ہیں اور تھنڈا ڈیزرٹ کے طور پر بھی اسے سرف کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ حلوہ بن رہے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون گھی اور ہاف لیٹر دودھ کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ کریمی اور انٹرسٹنگ ریسپی ہوپ کروں گی کہ آپ اسے لائک کریں گے اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو سب سے پہلے آپ کو گاجر کے حلوے کی پرپیریشن بتا دیتی ہوں جس کے لیے لیا ہے میں نے ایک واگ اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے دیسی کی ڈال دیا ہے دیسی گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت انہینس ہوگا آپ اگر چاہے تو نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں گاجر میں نے ایک کلو لی ہے اور اسے گریٹ کر لیا ہے ہاتھ والے قدوکش کی مدد سے اور اس دیسی گھی کے ساتھ لو ٹو میڈیم آج پر میں اسے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لوں گی یہاں تک کہ گاجر تھوڑی سی بیٹ جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور زبردست سی بھوننے کی خوشبو اس سے آنا سٹارٹ ہو جائے تو اب دو سے تین منٹ کے لیے میں اسے بھون لیتی ہوں اور آپ دیکھ لیجئے میں نے اسے دیسی گھی کے ساتھ بھون لیا ہے دیسی گھی کے ساتھ اس کا کمپینیشن بہت زیادہ امیزنگ رہتا ہے اب بھوننے کے بعد میں نے لیا ہے تھری فورت کپ گلاس پانی پورا گلاس بھر کے بھی نہیں لیا ہے مطلب تین چوتھائی لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دو نیڈو کے ساشے ہیں مطلب یہ سکس ٹیبل سپون کے قریب لیول کر کے خوشک دودھ ہے میں یوز کر رہی ہوں میں نیڈو برینڈ یوز کر رہی ہوں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کم پانی میں اور یہ نیڈو کے ساتھ اسے میں کک کرنے کے لیے میڈیوم آنچ پر دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور دس منٹ کے اندر ہی یہ جو حلوہ ہے یہ پریپیر ہو جائے گا یہ مطلب یہ اپنا پانی سوپ چکا ہوگا بہت جلدی کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی آدھا کلو کے قریب ہے ایک کلو کے قریب دودھ نہیں ڈالا جسے سکھانے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور یہ جس دس منٹ کے اندر ہی یہ ڈن ہو چکا ہوگا لو ٹو میڈیوم آنچ پر اب آپ دیکھ سکتے گاجر اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے جتنا بھی یہ ایکسٹرا پانی اس کے اندر تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دودھ کا تمام فلیور شامل ہے اب میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ ہاف کپ کے قریب چینی ہے مطلب ایک ٹیبل سپون لیول کر کے میں نے شگر ڈالی شگر آپ اپنے کوئر ٹیس کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں شگر کے ساتھ اب میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکاؤں گے اس کا رنگ بھی تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا شگر کے ساتھ پکانے سے جو ایکسٹرا پانی ریلیز ہوگا اسے بھی میں سکھا لوں گی آہستہ آہستہ میڈیم آج پر اس کی کوکنگ کرتے ہوئے اب آپ دیکھ لیجئے اس کا چینی کا پانی بھی خوشک ہو گیا یہ میں نے آٹھ عدد الائچیاں لیا ہیں ان کے سب بیچ کو میں نے پیس لیا ہے آدھا اس میں سے جتنا بھی کانٹیٹی ہے میں آدھا بھی اس ٹیج پر ڈالوں گی اور جس تھرٹی سیکنڈ کیلئے اسے میں گاجروں کے ساتھ کوک کروں گی اور پھر آنچ کو بند کر دوں گی اب یہ گاجر کا حلبہ ہمارا ریڈی ہے الائچی کے پاورڈر کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہے اس سے آپ کا جو فلیور ہے اور خوشبو ہے وہ لاس تک بنی رہے گی زیادہ کوک کریں گے تو اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی اب میں اسے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور اب باری آ جاتی ہے اس کے لئے بہت زبردست کوئیک ان انسٹنٹ ربڑی کی تو میں نے لیے ہے تین عدد بڑے سائز کے بریٹ سلائسز اور انہیں مکسی میں پیس دیا ہے آپ اگر چاہے تو ہاتھ کی مدد سے اسے پیس سکتے ہیں اور یہ صرف ہاف لیٹر کے قریب یہ دودھ ہے لیکن فل فیٹ دودھ آپ نے لینا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنا فل فیٹ دودھ ہوگا اتنا ہی زائیک آگا ہے ابھی میں نے اپنی آنچ آن نہیں کی ہے میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ بریٹ کا جو بھی میں نے پرپیئر کیا ہے اس طرح سے مکس اسے اچھی طرح سے پہلے ڈیزورپ کرلوں گی اگر آپ بہت گرم دودھ میں ڈالیں گے تو یہ گھٹلیاں سی بن جائے گی اور آپ کے لئے مشکل ہوگا ایک ساشے مطلب 3 ٹیبل سپین نیجو یا خوشک دودھ جو آپ کے پاس ایویلیبل ہے وہ ڈال دیے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ کریمی اور ریٹ ہو جائے گا اور 4 ٹیبل سپون کے قریب شگر شگر پھر اگین کہوں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈجز کر سکتے ہیں اور 4 سے 5 منٹ کے لیے اسے میڈیم آنچ پر میں کوک کروں گی یہاں تک کہ یہ جو میری ربڑی ہے یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے جب یہ ٹھک ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے اور اسے بہت زیادہ آپ نے ٹھک نہیں کرنا ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید ٹھک ہو جائے گی اب جو میرے پاس یہ الائچی کا پاورڈر بچا تھا یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس بھی تیس سیکنڈ پکانا ہے اور میں آنچ کو بند کر دوں گی اس طرح سے اس کی کوکنگ کر رہی اس سائیڈوں کو بھی سکریپ کر کے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں اسے بلکل بھی انٹینڈڈ آپ نے نہیں چھوڑنا ورنہ نیچے لگ جائے گا اب آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں جیسے ٹھنڈا ہو رہا ہے کس قدر یہ تھک ہوتا جا رہا ہے اب میں آپ کو اس کو سرف کرنے کے لیے جس پاول میں میں اسے ڈال دیا میں نے دیا ایک سکوئر شیپ کا اس طرح سے اس کے لیے لے لیا ہے میں مجھے اس کی جو لیئرز ہیں وہ دکھانی ہے آپ اگر چاہے تو کسی بھی گول یا جو بھی آپ کے پاس اویلی بلو آپ اس میں ڈال دی جائے سب سے پہلے یہ میں گاجر کی یہ جو لیئر ہے یہ اس کے اندر ڈال دوں اور سپون کی مدد سے اچھی طرح سے ایون کر دوں گی سائیڈوں پر ہر جگہ تاکہ میرے پیسز بہت اچھے نیٹ نکلے اور اب یہ جو میں نے ربڑی پرپیئر کی ہے یہ دیکھیں یہ ربڑی کا ٹیسٹ اس گاجر کے حلوے کے ساتھ بہت کمپلیمنٹ کرے گا آپ بلیو می اس ریسپی کو بنائیے گا آپ کو بہت زیادہ تعریف ملے گی اور آپ خود بھی اسے ٹیسٹ کر کے بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل سے گاجر کے حلوے کو سرف کرنے کا طریقہ ہے اب دونوں لیئر کو سیٹ کرنے کے بعد یہ میرے پاس ہے کچھ کٹے بادام پس سے ٹرائی پروٹ آپ اپنی چوائس سے یا اگر چاہے تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ڈال دیجئے لک بہت اچھی ہو جاتی اور ٹیسٹ بھی تھوڑا سا نٹی کرنچی ہو جاتا اب یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی لیئرز دکھا دیکھیں دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہا ایز ای ڈیزرٹ بھی یہ زبردست ہے اور اگر آپ اسے حلوے کے طور پر گرم کھائے تو بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا اب میں آپ کو اس کا ایک ٹیسٹ کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے اس کی لیئرز بن رہی ہیں اور یہ کس قدر شاندار لگ رہا ہے ہوب کروں گی کہ آپ کو یہ بہت ہی زبردست ریسپی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی آپ نے اس کو ایک لائک دے ہی دیا ہوگا چانل پر اگر نئے ہیں تو ہمبل ریکویسٹ ہے بغیر سبسکرائب کیے مت جائیے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس زبردست ریسپی کو شیئر کرنا تلکل بھی ملک ہوئیے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی آرہ ضرور دیجئے گا پھر کسی نئی زبردست ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ